موسیقی 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 ٹی این ٹی ڈیپارٹمنٹ کے بعد میں یہ ڈیپارٹمنٹ پیٹ سی ہو گیا اور بعد میں پیٹ سی ایل ہو گیا تو اس کے بعد پھر پڑھتے پڑھتے پھر پانچ دو بار سے پھر پانچ دار تک بھی پہنچ چکی دیئی ایکشن اور پورے منصر اگر ٹیل فون کھیل گئے تھے یہ جو صحب اللہ یاد ملصر نہیں تھے اس وقت لوگ خطوط پر جو ہے خوبغارہ کرتے تھے یا ایمیجنسی میں ٹیل فون کے دفتر سے جا کر ٹیلی گرام ہافت سے ٹیلی گرام کیا کرتے تھے اس کو تار بھی کہتے ہیں عام زبان میں اور ٹیلی گرام اور ٹیلی پرنٹر آپ کو اپنی انٹیک کر دیتے تھے ٹیلی پرنٹر اپریٹر اس ٹیلی گرام کو یہاں سے ٹائم کرتا تھا جس شیڑ میں بھیجنی ہوتی تھی اس کا نمبر ملا کر تو ٹائم کرتے ہیں شیڑ میں پہنچ جاتی تھی اس ٹیلی گرام ہافت میں وہاں سے اپنے ملکار لیتے تھے ٹیلی پرنٹر اپریٹر اپریٹر اوطار مسیجل کو ٹیلی گرام میں سیجل کو دے دیتے تھے اور وہ جا کے اس گھر میں وہ جا گیاتا تھا برسو سنشانی کی اطلاع یا مال آپ کی اطلاع یا جنسی جورج کے لیے ٹیلی گرام دیا گیا تھا اب جو کیلئے یہ ساری سعودی آدمی محصر ہے دوزادی جو خط ہوتے ہیں ان کے لیے اپنے اشتاروں دوستوں تارکداروں کو سرکاری خط ہوتے ہیں آپ بھی بری کمیشنر کو رکھیں کوئی خاطر ایس بی کو لکھیں نیائی جی کو لکھیں پرائم منسٹر کو لکھیں یا کسی ادارے میں آپ ملازون ہیں تو اپنے ادارے کے سر براہ کو لکھتے ہیں تو یہ وہ سب کیا ہوتے ہیں سرکار سب نادر گورنمنٹ سے پتہ ملک لوخات ہوتے ہیں وہ آپ اسی ملیت کو لکھیں یا سرکاری امائنہ رکھیں گورنمنٹ سرونٹ لکھیں اس کو کیا کہتے ہیں سرکاری کے لکھائیں بری خط ہوتے ہیں کارمان کے سب سنے میں لوخات لکھتے تھے یا انسیرہ کے لکھاندار یا جہاں کے لکھاندار بھی ہیں وہ ہر امزرنی بھی لکھتے تھے اور ملک اندر بھی لکھتے تھے بس لندہ میں کوئی چاہوچھوچھویاں ملوانا چاہتا ہے تو وہ وزیر آباد خط لکھتا تھا گنداروں کو بھائی دے دیتے ہیں کپڑا ملوانا چاہتا ہے لاہور بھی لکھتا تھا اور گراچی بھی لکھتا تھا سرگوڑا سیرے کینوں وغیرہ یا اس طرح بہت سی چیزیں مسلمات کے ملوانے کے لئے کھیلوں کا سمانہ جو ہے وہ سیارپورٹ سے اور گجرہ ملوانا سے برتنا وغیرہ اس طرح منڈیوں میں یا بڑی دوکنداروں سے ملوانے کے لئے وہ جو خط لکھتے تھے اس کے لئے خط کے ایسے خط کے ایسے یعنی خط کے ایسے کے مقاموں تعلیم جہاں سے آپ خط لکھتے ہیں اس کے شروع میں آپ لکھتے ہیں اس کو کہتے ہیں اور نیچے رکھتے ہیں آج کیا تھا یہ تیرہ جنوری اور اس کے کاماں بیس لوگ اکیس یہ مقاموں تعلیم ہو گیا اس کے پاس آداب یعنی کمرہ مالت صاحب مالت صاحب اسلام علیکم یہ آداب ہو گیا اس کے پاس یہ ایک سطر پہ یہ ہو گیا دوسری سطر پہ یہ ہو گیا کسی بلینک میں یہ ہو گیا اور چوتھی طریق میں اس سے آپ ناسی شک کریں گے یہ نفس مضمون نفس مضمون یعنی جو کچھ آپ اپنے والا صاحب کو لکھتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں نفس مضمون مضمون کرنا باڑی آفتر ایٹر اور اس کو اس کے ایٹر ہی کہتے ہیں اس نفس مضمون کو اس کے ایٹر ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے خاتمہ خاتمہ آپ کا بیٹر آپ کا بیٹر اگزامینیشن پوائنٹ آگیا آپ اسے دیں اندر یا یا یہ کیا ہے اس پتام ٹھیکے کلاس یہ آپ کو ساری چیزیں جو ہیں ایک دو خط کی اقسام بھی کر رہی اور دو خطیں آپ کو ایسے بھی بتا لیں خط کی تین اقسام ہوتی ہیں اور خط کیسے رہتے ہیں وہ چار ہے آگے چلتے ہیں کلاس دیکھتے ہیں کہ یہ نصر آپ کے ختم ہو چکی ہے اور آگے چلتے ہیں نظم میں نظم تو آپ کو ابھی نظم جو ہے جمیلو دین آلی کیے اہدیس کی حباؤ میں آپ کو بڑھاؤں گا بھی اہدیس کی حباؤ پہلے جمیلو دین آلی کیے ہمیں ہماتے زیدی پڑھیں گے ہم اور اس کے بعد آپ کو بڑھائی جائے گی نظم جمیلو دین آلی کیے جمیلو دین آلی کیے مجھے سار حالات زندگی فسیل کے کوشت میں بھی یہ اڈاکٹر شامل ہے سفرنامہ استعافیت کے کوشت میں شامل ہے کلاس تو ادھر اسی نظم کاملے کے دین کی خوبصورتی مطلب ہے دین کی خوبصورتی آلی کیا ملتا 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 آلی کی ملتاší ایمال اسی نظم خوبصورتا ملتا ملتا ہے ملتا مدائشہ کیا جی انیسو شکی ان کی مدائشہ وفات ان کی کلاس تیسھ نومبر بیسو پچیس تیسھ نومبر بیسو پچیس ان کی جو ہے وفات ٹھیک ہے کرمی نام نائم کھا ہے کرمی نام یعنی جو تریح تھے جبین الدین احمد خان جبین الدین احمد خان ان کا کلمی نام ہے اچھا یہ جو دادت تھے کیا نام تھا مقر علاو دین احمد خان دادت کے چہتے شکر تھے علاو دین احمد خان دادت کے چہتے شکر تھے دادت کے چہتے شکر تھے دادت کے چہتے شکر تھے جبین الدین بیسو پچیسے چھپک ہوئی ہے جائے پہلاش چاہتے ہیں جائے پہلاش دیلی ہے یعنی دیلی میں بیدہ ہوئے اب آئی پتن ان کا کون سا ہے اب آئی پتن لوہارو لوہارو ان کا اب آئی پتن نے باپ دادا کا دیشو ہے لوہارو ہے جو آپ یہ لوہارو جائے ہیں دستان کے صوبہ اور مہارو آریانہ میں آریانہ میں واقع ہے بھول دستو پوریانے اس میں ہے لوہارو اچھا مہارو یہ جنہے تک تعلیم 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 کیا ہے یہ میں کانسٹیات کی دیلی سے پہنچان بڑھنے کے بعد پاکستان آئے گئے پاکستان کو جیبات میں آگائی پاکستان اور کہاں ریائش ہرا کیا کرچی میں کرچی میں ریائش ہرا کیا جمیلو دینہ جنرے ٹھیک ہے بہت سے بہت کو میں آلہ آبسار کے دور پر مرادنا کی بہت سے بہت کو میں انہوں نے آلہ آبسار آلہ آبسار head of the department کسی دارے کے سر برا کے سر سے انہوں نے وہ سمیٹ گو میں نوکری کی کون کون سمیٹ گو میں نوکری کی کلاس انہوں نے انہوں نے کی انکم ٹیکس انکم ٹیکس یہ دفتر زیادہ آرزے بھی ہوتا ہے اور یہ دفتر زیادہ میں داری ایڈا سے تھوڑا سا آگ مہمون ہی سارے جو نادرہ اس کے بالکل اپنے سارے پر سوڑ کے دائن سارے پر یہ دفتر ہے دوسرا محکمہ ہے جس میں ہمیں نوکری کی وہ محکمہ ہے جناب تعلیم ایڈوکیشن تیسرا محکمہ ہے جس میں ہمیں نوکری کی نیشنل میں کومی میں کومی میں ٹھیک ہے اور چھوڑ تھا جو میں محکمہ ہے جس میں نوکری کی وہ ایک ہواں میں سنتیتا ایک ہواں میں ہوتیتا یونائیٹیڈ نیشن یونائیٹیڈ نیشن ٹھیک ہے اس میں اس میں جو محکمہ ہوتیتا جو آپ کو سلا دے بنو میں جب نہیں میں جب ادارے ہیں جی ایک ہواں کو دیکھ اے او اے اے او اے 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 او فوڈ ایٹ اگرگونسر ارگنیزیشن فوڈ ایٹ اگرگنسر ایدرا یعنی آلیمی ادارے اے اوہرہاں علمین آرہا ہے ایک وامین مطلقہ داری یونائیٹڈ نیشن ہے یوں اندھو ہے یوں اندھو ایک وامین مطلقہ مطلقہ ihادارد اندھو ہی Però ایک ادارہ F A O آنمی ادارہ یہ پور آезжین food and in culture organization یہ ایک ادارہ ہے دن flame وہ ہے yahoo WHO وارڈ ایرہ ارگنیزیشن آرمی بچری ایر آرمی رائے سے آرمی ادارہ سہر تیسرا جو ادارہ ہے میجر وہ ہے کلاس یونی سیب Unicef United National International Children's Educational Fund ٹھیک ہے یہ ہے بچوں کا آدمی فاند بچوں کا آدمی فاند یہ ادارہ ہے اگلا ادارہ ہے اگلا سچوتھا ادارہ وہ ہے Unesco Unesco United National Educational Scientific Cultural Organization میرا لگوامی تعلیم سائنس و سکافتی دارہ میرا لگوامی تعلیم میرا لگوامی تعلیم سائنس سائنس و سکافتی دارہ ادارہ ہے یہ Unesco ہے اگلا ادارہ ہے اگلا ادارہ ہے پانچھوں جو وہ UNHCR ہیں UNHCR United National Higher Commission for Refugees ٹھیک ہے مہاجرین اپناکہ مہاجرین کے لیے اکوام متحدہ کا مہاجرین کا دنیا کے ادر مہاجرین دروگوں کے پنسے دوسرے ملکھ ہجرت کر رہے ہیں تو انہوں کو یہ سماعتا ہے یہ دارہ دنس طرح افوان مہاجرین کو پاکستان میں پاکستان میں چکا دی اور اس ستاہرے میں اسے مدر کی اگلا ہے آئی کے ائیل کو آئیل ا 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 ایک وہ مصطفیٰ میں مصطفیٰ کے دارے ہیں بڑے ادارے ان میں اسے مصطفیٰ میں مصطفیٰ میں جمیر الدینالی نے کام کیا آگے سکتے ہیں بیسید شائر کرنے کا اب شائرانہ خوبیاں شائرانہ خوبیاں ان کی کیا ہیں بیسید شائر شائر کیسید سے ان کا مقام ان کا مرتبہ بہت بلد ہے انہوں نے بزر بزر اچھا گیر ملی نامے کمی نامے اور دو ہے دو ہے ٹھیک ہے دو بسوں کے ہندیش ہے دو مصروں کا ہندی شہر دو ہے دو ہے انہوں نے بڑا اس میں نام پیدا کیا سکتے ہیں انہوں نے سو پاس پیس اچھی نیکن سیسٹی فارق جو پاکستان و بھارت کینیا تھی اس نے انہوں نے ان کے جو کمی نامے تھے وہ پوری کوم کی دلوں کی دھنگر بن گئے تھے یعنی پوری کوم کو انہوں نے بھکرا کر دیا تھا بیچین کر دیا تھا جنگ چھیتنے کے لیے اس کے دل جذبہ پیدا کیا گیا تھا بیرت پیدا کر دی تھی اور ان کے نغمیں جو تھیرک کے گیر نور چامان نے چمیڑا جمحاد پر بھی اسے سوال پورٹ ٹکلی تھے اور لاہور با کا باڈل پر بھی ٹیکوں پر کھڑی ہو پر نغمیں گائے تھے میرے اڈول سپائیہ تھی مرابدینہ رکھا یہ اس نے گائے تھے اور یہ کتر ہٹا تھے نگ پکتے اس طرح کے بڑے خوبصورت نگیں اس نے گائے تھے اور اچھا تو وطن دوستی ان کے کلام کا نمائیہ ہوئی ہے وطن سے محبت ان کی شارع کی بہترین خوبی ہے ٹھیک ہے ہندی کے عظم و شریم عظم کہتے ہیں بلد ہمتی عظم یعنی خوبصورت الفاظ جن کے اندر ایک عظم پایا جاتا ہے ایک ارادہ پایا جاتا ہے ایک سوچ پہنے جائے ہیں شریم شریم میٹھے الفاظ ان کی کشہری میں ہندی کے انتہائی بلد راتوں والے الفاظ اور میٹھے الفاظ اور ان کا جو شاہری کا لے جا ہے بول چار کا گفتگو کا لے جائے اس طرح اپنے پڑھنے والے سے گفتگو کر رہے ہیں لبو لے جا طرز کلام طریقہ طرز مستقور یعنی بیان کرنے کا طریقہ شیر کہنے کا طریقہ اور انداز بیان کی گلاوٹ انداز بیان کرنے کا طریقہ جو ہے گلاوٹ میں تھاس سے ان کے کلام میں ویدانی کیفیت ہو دیریاتی ہے یعنی ہندی کے جو ہے بڑے خوبصورت الفاظ استعمال کرتے ہیں جن کے اندر احمد پایا جاتی ہے ارادہ اکستہ ارادہ پایا جاتا ہے اور میٹھے الفاظ ہوتے ہیں لے جاتے ہوتے ہیں بولچار کا گفتگو کا لے جاتے ہوتا ہے اور انداز و بیان جو ہے اس کا بیان کرنے کا طریقہ اعتبار کرتا ہے کہ انداز و بیان گرچہ بہت شوق نہیں ہے شاید کہتے ہیں دل میں اُتل جائے میری بار تو اس اس کی جو مٹھاس ہوتی ہے وہ اس کی شہری کے اندر جو ہے وجدانی کیفیت بیدا کرتے ہیں کیفیت حالت وجدان کہتے ہیں جاننا دریافت کرنا جاننے وہ دریافت کرنے کی کور ذکاوت پیلا کر دیتی ہے ٹھیک ہے اچھا زبان و بیان پر انہیں پوری قدرت حاصل ہے جب زبان و بیان پر قدرت حاصل کرنے کی بات ہوتی ہے تو یہ چیز مراد ہی جاتی ہے کہ شاید معاملات ضرب المثال ضرب روزمرہ اور ریعت نفسی کو کس طرح کلام میں یعنی خوباتا ہے یعنی الفاظ کچھ اور یہ دہر اور ان کا مطلب کوشور ہوتا ہے اس کو کہتا ہے ریعت درسی ٹھیک ہے سے کس طرح جو ہے وہ اپنی شایدی کے اندر وہ اس کو بھر دیتا ہے یعنی کس طرح وہ شایدی کے اندر لے کیا دیں چیزوں کو تو اس کو کیا کرتا ہے انداز بیان پر پوری قدرت حصول ہونا ٹھیک ہے الفاظ کہ اس نے انتخاب یعنی اپنی کلام کے لیے اپنی شایدی کے لیے بہترین الفاظ کا چنن اور ترقی یعنی الفاظ کو جھوڑ کر ایک ترطیب بنائی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں ترقی مرقب بناور ساخ کی شکوفتی خوبصورتی شادابی ست سبزی فرق سے ان کے کلام میں ایک سوٹی آئن پید ہو جاتی ہے اب سوٹی آواز کی لیے پید ہو جاتی ہے اس کے کلام کے نور ٹھیک ہے شیئر یہاں پر ذکر کرتے شایر مولفین کہ شیئر پید یعنی شیئر کسر سون کو اسی سانس خطاب پر ذکر کیا جائے سارے کلام کو یہاں دیکھا نہیں کر جائے جائے گا کلام پاکستان شیئر نمبر جیئے جیئے پاکستان نمبر دو لا اثر اس کا ملوت ہے نئے فائدہ تسیلی مدار نہیں کرم نہیں کرم نہیں کرم 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 کہتے چاند یا سورج کی شوا دو ہے کی پانچ کیا ہے دنیا میرے آگے یہ ان کا سفرنام ہے دنیا میرے آگے شیئر ملوتوں پر بیسے سے رکھنے نیچے گی تھا تماشا کرے آگے یہ ان کا سفرنام ہے تماشا میرے آگے سفرنام ہے سفرنام چین یہ ان کا سفرنام ہے چین چین گیر وہاں کا سفر کیا وہ اس کا دکھا ہے سفرنام اس کا سفرنام ہے چین سفرنام آئیس سفرنام آئیس لینڈ یہاں سے ایچھے لئے نصری نصری کداب ہیں نصری نصری کداب ہے یعنی سفرنام ہے آئیس لینڈ آئیس لینڈ آئیس نکال خانے نہیں نو نکال خانے میں یہ کداب ہے آئیس مسلومی برف کو کیٹھے آئیس مسلومی برف قدرتی برف شروع اور مسلوم برف اور کھاکتا ہے آئیس آئیس اٹھر کھاس نمیدر موسیقی آئیس شاید کے پار جاؤ اور ان کو چھوکے آؤ اور ان کو چھوکے آؤ جن کے بدل کی گلی گرمی سانسوں میں بس گئی ہے بس گئی ہے جن کے سکن کی نرمی کی نرمی کان میں رس گئی ہے رس گئی ہے کینے بس گئی ہے بس گئی ہے یہ ٹھیک ہے ایک دعا سے جو بند کی میں اس کی کروں گا یہ نرمی کو اس نے کشمیری مجردین کے لئے لیکھی ہے جو انڈیا کے خلاف ایک عرصہ دراز سے اپنے اس خطے کو جن سے بودھا کشمیری کہا جاتا ہے جس پر انیسوں میں اٹھتا نہیں ہے بہار نے غیر قانونی پور پر کمہ کر دیا تھا اور آئے تک جو ہے اس خطے پر نچاز قبضہ اس بکیا ہوئے اس کشمیری کے جو نچوان ہیں بوڑے ہیں بچے ہیں جن کے اندر جنی طاقت ہے وہ آئے ارسہ دراز سے اس خطے کو ازاد کرانے کے لئے جد و جرد میں مصروع ہیں اور ہزاروں کے صاحب سے بلکہ لاکھوں کے صاحب سے بھی تک ہوئے قربانیاں دے چکے ہیں اس خطے کو ازاد کرانے کے لئے شاید ان کے اندر جوش و جدوہ پیدا کرنے کے لئے اور اس کے لئے پاکستانی قوم کے ان کی حیرت کو بھی اچھا جگانے کے لئے اور ان کی آنکھیں کھول دینے کے لئے اس نظر کے انتخاب کیا ہے اور لکھا ہے اے دیس کی آباؤ اس جرد کے پاڑے آپ یہاں اس پر میں شاید اللہ کشمیر کے آباؤں کے ساتھ محبت کا ازاد کچھ ایسے انوکھے اور دلچسپ اندار میں کرتا ہے کہ اے میرے وطن کی آباؤ چونکہ میں تو نہیں جا سکتا ان کے پاس پابندیاں ہیں ہم ان کے پاس جھا نہیں سکتے ان سے ملاقات نہیں کر سکتے ان کے محسنے نہیں پڑھا سکتے ان کے اندر سپیر پیدا نہیں کر سکتے جذبہ پیدا نہیں کر سکتے اس لئے لکھ کریں ہم جو ہے اپنا پیغاموں تک بچھا سکتے ہیں اے دیس کے آباؤں تم جاؤ اس طرف جا کر صراف کے پاس جا رہی جاؤ کشمیر میں چری جاؤ آباؤں ان میں تو کوئی نہیں لوگ سکتا تو پوری دنیا میں گھوم رہی ہوتی ہے دنیا میں پھیل ہی ہوتی ہے دنیا میں چکھ ہی ہوتی ہے لہذا اس طرف جاؤ اس طرف اس پاس جو پارمین آسو کر مقبودہ کشمیر میں چلی جاؤ اور وہاں جو مجھائید ہیں ان کو ذرا چھوکے آیا کیونکہ ان کو ذرا تم چھوکے آوگی ادھر پاکستان میں ہوگی ان کی خوشبو ان کی بینی بینی ان کے جسموں سے نکلنے والی بینی بینی خوشبو کیونکہ وہ اپنی چانوں کے مزانے پیش کر رہے ہیں شہادت کی عظیم مرتبے پر فائل ہوت ہونے کے لئے اور چاہت فرض ہو جاتا ہے جب کوئی آپ کے معلوم املاعات پر قبضہ کرتا ہے کیونکہ ہندوستان نے ان کے اس خطے پر قبضہ کیا ہوئے لہٰذا وہ اس قبضے کو چھانے کے لئے جد و جید میں مصروف ہیں لہٰذا ان کے جسموں سے بڑی خوشبو نہیں کرنی ہو کیونکہ حق کے راستے پر روچہ رہے نہیں تو ان کو ذرا چونک کیا آؤ کیونکہ ان کے بدن کی گرمی جو ہے ہماری سانسوں میں بس لی گئے یعنی ان کے بدن کی جو گرمی ہیں ان کے قدر جو سپے رٹ ہے جو جزبہ ہے جو 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 ہماری سانسوں میں آباد ہو گئے یعنی ہر وقت ہم ہماری سانسیں چلتی ہیں آتی جاتی ہیں تو ان کا ذکر ہمیں کبھی بھی مانت واق سے در دن نہیں ہوتا ہماری سوچیں جو ان کے ساتھ ہمیشہ بستا رہتی ہیں اور ہم انہی کے بارے رس ہوتے رہتے ہیں اور ان کے لئے دھوائیں کرتے رہتے ہیں اس لئے ہم ان کے قریب تو نہیں جا سکتے یہ در یہ آب تم یہ جان دے سکتی ہو جاؤ اور کو چھوکیاؤ کیونکہ ان کے ساتھ ہمیں اتنی محبت ہے کہ ان کے جسم کی گرمی ہے جسم کے اندر جو سپیر اگر جو غیرت ہے جو ان کے اندر کچھ پر بدنے کی چاہد ہے وہ ہماری ساتھ سوچ بس گئے یعنی ہم ان کی سوچ کے ساتھ ہماری سوچ یہ کی ہے اور ہم ان کے سوچ کو دعا دیتے ہیں جن کے سوچ کی نرمی کانو میں رس گئے یعنی جو نرمہ نرمہ مستقوع کرتے ہیں سبی مستقوع کرتے ہیں اور ظاہر رہے اندر سوچ لگ جو گئے تو آپ اس جو مستقوع کرتے ہوں گے وہ کس حاصل کرنے کے لیے اپنے دیس کو حاصل کرنے کی بطور کرتے ہوگے اپنی جان جانیں اپنی سکرد کر کے وہ اپنے اس قطعے کو ازاد کرانے کی باتیں کر رہے ہوں گے وہ باتیں ہمیں بہت زیادہ پسند ہیں کیونکہ وہ بھی مسلمان ہیں ہم بھی کو لہoben اگہ دو statewide آگرا قطعے بس موسیقی